راست لیے چلتے ہیں وفاقی وزیر فواد چہدری تقریب سے خطاب کر رہے ہیں وہ تو ڈاکومنٹری میں آئی گئی ہیں اور اس علاقے میں سے فائدہ ہمارا یہ تھا کہ سر پہلی بات تو یہ ہے کہ یہ علاقہ سارا ظاہر ہے ایک ہمارا فوجی علاقہ ہے ہمارے علاقے کے کوئی قبرستان نہیں ہے جہاں پہ کوئی شہید دفن نہیں ہے ہمارے قبرستانوں سے ہمارے علاقوں سے شہیدوں کے لہو کی خوشبو آتی ہے ہمارے جو گاؤں ہیں وہاں پہ غازیوں کے علاقے ہیں یہ تمام جو علاقہ ہے اس میں ذمہ دار ہیں غازی ہیں شہید ہیں لیکن اس علاقے کی اگر کسی نے لاج رکھی ہے تو وہ جناب وزیراعظم آپ نے رکھی ہے اس سے پہلے جب آپ جیلم تشریف لائے تھے تو آپ نے وہاں پہ جس نہر کا افتتہ کیا آپ نے اس پروجیکٹ کو پائے تکمیل تک پہنچایا وہ پروجیکٹ سب سے پہلے انیس سو چھے میں ملکہ برطانیہ نے ڈپٹی کمیشنر جیلم کو یہ خط لکھا اور یہ کہا کہ ہم یہاں پہ ایک نہر بنانا چاہتے ہیں تو انیس سو چھے کے بعد جناب وزیراعظم دو ہزار بیس میں جا کے آپ نے اس پروجیکٹ کو مکمل کیا اور پھر یہ تھا کہ جب میں نے آپ کے سامنے یہ درخواست رکھی تو ہمیں فائدہ یہ تھا کہ یہ جیلم اور پندادن خان کو میں نے بائی فٹ تو نہیں پھیرا ہوا میں بقاعدہ اس کو اس طرح سے قدم پیدل تو نہیں چلا ہوا لیکن ہمیں یہ فائدہ ہے کہ وزیراعظم صاحب ہمارے علاقے کے چپے چپے کو خود جو ہے وہ وہاں پہ گئے ہوئے ہیں اور وہاں کے علاقے کو جانتے ہیں تو میرے سے زیادہ وزیراعظم صاحب جو ہے وہ اس علاقے کو جانتے تھے اب سر جس طرح سے ہم نے ڈاکیمنٹری میں یہ دکھایا ہے بنیادی طور کے اوپر تین سڑکیں ہیں جو نورت پنجاب روڈ نیٹورک کانسٹیجوٹ کرتی ہیں آپ نے اس سے پہلے سردار عثمان بزار صاحب نے مربانی کی ہماری کشمیر کی جو سڑک تھی منگلا روڈ جیسے منگلا میرپور روڈ کہیں گے یا دینہ منگلا روڈ کہیں گے وہ روڈ جو ہے وہ ڈول کیریجوے وہ بن گئی وہ مکمل ہو گئی اب ہم نے اس پر درخواست کی ہے کہ ایک بریج اگر ہو جائے تو وہ پھر پوری ایک روڈ پورا نیٹورک بن جاتا ہے اس کا صرف فائدہ یہ ہو گیا ہے کہ کشمیر سے صدر صاحب بیٹھے ہیں وزیراعظم صاحب بیٹھے ہیں جو ساری ٹریفک ہے اس کو ایک ایکسس مل گیا ہے کہ وہ اس روڈ پر آ سکے اس کے بعد اس کا دوسرا حصہ یہ ہے کہ جو جی ٹی روڈ ہے اس سے ہم نے یہ جیلم للا روڈ کے ذریعے جی ٹی روڈ کو ہم نے کنیکٹ کر دیا ہے موٹر بے سے لہٰذا اب جو کشمیر کی ٹریفک ہے اس کو لاہور یا راول پنڈی نہیں جانا پڑے گا جو کراچی جانا چاہتے ہیں فیصلہ بات جانا چاہتے ہیں ملتان جانا چاہتے ہیں وہ اس روڈ سے سیدھا جائیں گے اور ان کو کئی گھنٹے ان کا سفر جو ہے وہ آسان ہوگا اس کے ساتھ ساتھ اب تیسرا جو آج آپ نے میٹنگ بھی صبح کی اور جو بڑا ہی اہم پروجیکٹ ہے وہ سیالکوٹ موٹر وے کو آپ ایکسٹینڈ کر رہے ہیں براول پنڈی تھا اس کی نتیجے میں یہ ایک پورا ایک نیا علاقہ اس کا ایک فائدہ ظاہر ہے ہمارے علاقوں کو چکوال کو جیلم کو میرپور کو گجرات کو اور جو باقی علاقے ہیں ان کو تو ہو گئی ہوگا اس کا فائدہ اسلام آباد کو ہوگا کیونکہ سر اسلام آباد میں جس طرح سے آپ بہت زیادہ پہلے بھی اس پر امفیسز کر چکے ہیں کہ کتنی تیزی سے یہاں پہ گرین ایریاز ختم ہو رہے ہیں کتنی تیزی سے یہاں پہ لوگوں کا دباؤ ہے تو یہ سڑکیں بننے سے یہ ریروڈ نیٹورک بننے سے ایک پورا نیا علاقہ دستیاب ہو جائے گا جس میں ڈویلپمنٹ ہو سکے گی اور اس کے نتیجے میں ہمارے جو پورا علاقہ ہے وہ اسلام آباد کا ایک پیریفری بن جائے گا اسلام آباد کا ملاقہ علاقہ بن جائے گا اور اس سے ایک بہت بڑی آبادی جو ہے وہ مستفید ہوگی میں آپ کو یہ بھی مبارک بات دینا چاہتا ہوں کہ اس طرح کی جو پروجیکٹس ہیں وہ آپ سے پہلے آپ کی حکومت سے پہلے کسی نے نہیں سوچے اور میں سپیشلی شکریہ ادا کرنا چاہتا ہوں حسد عمر صاحب کا جنہوں نے آوٹو وے جا کے اس پروجیکٹ کو جو ہے وہ سپورٹ کیا اس کی جو یہاں پہ وجہ رہی ہے کہ ہم نے جو ہمارے تمام علاقے دیکھے ہیں پچھلی جو موٹر وے بھی بنی ہے آپ دیکھئے کہ اس میں بھی انہوں نے یہ کیا کہ فلانے کی زمین ہے تو اس کو بینیفٹ بنانے کے لیے اس طرح کی زمین دے دیں پھر آپ کے سامنے جس طرح سے زمینوں کے ریٹس کو کھلا گیا جن کے ساتھ یعنی اگر ریٹ آج دیکھیں کہ دو ہزار اکیس میں جو ریٹ زمین جو سڑک بنانے کا ریٹ ہے وہ دو ہزار اٹھارہ یا سترہ سے آدھا ہے اس کی وجہ یہ تھی کہ جان بوجھ کے تمام منصوبے اس نیت کے ساتھ بنائے گئے کہ یہاں سے ہم نے کمیشن لینے ہیں آج الحمدللہ آپ نے جو عربو ہار روپے کے یہاں پہ پروجیٹ شروع کیے ہیں کوئی مائی کا لال اس میں کرپشن کا ثابت تو کیا کرنا الزام بھی نہیں لگا سکتا یہ آپ کی سب سے بڑی کامیاب ہے دوسرا جہاں بے بنجرعظم اس ملک میں انڈسٹری ختم ہو گئی تھی آپ نے آکے پاکستان میں پہلی بار آپ کی حکومت نے آکے انڈسٹریل ریولوشن کیا انڈسٹری ریوائیو کی کنسٹرکشن ریوائیو کی آپ نے ٹیکسٹائل کی پوری جو ہماری انڈسٹری ہے جو بیٹھی ہوئی تھی اس کو کھڑا کیا تمام انڈسٹریز آج ملک میں جو ہیں وہ چل رہی ہیں ذراعت ہو جب ہمارا سارا علاقہ ہمارا ذراعی علاقہ ہے اور الحمدللہ جس طریقے سے آج کسان کو اس کی فصل کی قیمت مل رہی ہے اس سے پہلے کبھی پاکستان کی تاریخ میں یہ قیمت جو ہے وہ نہیں مل لہٰذا یہ جو سفر جس کا آغاز آپ نے کیا ہے جو انشاءاللہ تعالی تین سالوں میں آپ نے جو ستر سال کے یہاں پہ آپ جو تباہی پھیلی تھی آپ نے اس کو تین سال میں اس کو بہتر کرنے کے لیے اس کے اوپر ایک نئی امارت قائم کرنے کے لیے آپ نے وہ بنیاد ڈالی ہے اور آج پاکستان کی باشعور عوام آج ایک ہی لیڈر ہے جو کراچی سے لے کے خیبر تک اور گوادر سے لے کے لہور تک جس کے نام کی اوپر ووٹ ملتا ہے اور وہ امیران خان آج یہ واحد وفاقی جماعت ہے پاکستان طریقہ انصاف جو پاکستان کی بات کرتی ہے کوئی یہاں پہ فرقہ واریت کے اوپر مبنی سیاست نہیں کرتی کوئی صوبے کے اوپر مبنی سیاست نہیں کرتی کسی نسل کی اوپر مبنی سیاست نہیں کرتی اور اس کی واحد وجہ یہ ہے کہ ہمارا لیڈر ایک نیشنل لیڈر ہے ہماری جماعت ایک نیشنل جماعت ہے اور اسی لیے آج یہ جو سفر شروع کیا ہے ہم نے اس میں مجھے پوری امید ہے کہ جب یہ مکمل ہو جائے گا اور یہ مکمل بھی ظاہرہ کے لمبی اس میں مدت نہیں ہے تین سالوں میں اس نے مکمل ہونا ہے اور تین سے پانچ سال میں آپ دیکھیں گے کہ یہ جو سارے علاقے ہیں اور خصوصا ہمارا جو جہلم ہے اس کی وہ بالکل اس کی ایک ایک اکانومی تبدیل ہو جائے گی سیاحت تبدیل ہو جائے گی سفر تبدیل ہو جائے گا اور جنابی وزیراعظم آپ کا میں بہت شکر گزار ہوں اس پروجیٹ کے لیے اور چیف منس صاحب آپ بہت شکر لہتا جہلم شہرہ کا ستنگے بناد رکھنی کی تقریب کا انعقاد کیا گیا ہے وزیراعظم عمران خان تقریب میں شریک ہیں جبکہ وفاقی وزیر اطلاعات فواد شہدری تقریب سے خطاب کر رہے تھے